موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے مٹن پالک اس سے پہلے میں نے بیف میں بنایا تھا آج میں آپ کے لئے مٹن میں بناوں گی اور اس کو بنانے کے لئے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے یہ تقریباً ایک کلو سے زیادہ گوشت ہے ایک کلو سے زیادہ مٹن یہ مٹن لیا ہے میں نے میکس ہے گول بوٹی بھی ہے اور ہڈی والا اور ایک کپ بھر کے بول یہ دہی آدھا کلو اس میں ٹماتر جائیں گے یہ چھے میں نے پیاس درمیان سائز کے کٹے ہیں چھے درمیان سائز کے پیاس اور یہ ایک کپ بھر کے اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے خالی لیسن نہیں ہے ادرک لیسن کا پیسٹ اور یہ اس میں سے میں زیادہ ہیں سبز مرچے میں اس میں سے دیکھ کر سات آٹھ ثابت ڈالوں گی اور تین چار میں کاٹ کے ڈال دوں گی یہ اس کی ویجیٹیبلز ہیں مسالس میں جائیں گے یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے تقریباً دو چائے کے چمچ جائیں گے ایک چائے کا چمچ پسی ہوئی لال مرچ ہے ایک چائے کا چمچ حل دی جائے گی دھنیا جائے گا پسا ہوا ایک چائے کا چمچ اور پسا ہوا زیرہ اور نمک خس بے جائے گا یہ اس کی انگریڈنس ہیں اور یہ ایک کپ اس میں سے میں ڈالوں گی بلائی دودھ والی بلائی وہ ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا اس میں آدھا کپ دودھ بھی جائے گا تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں مٹن پالک آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں سٹارٹ کرتے ہیں مٹن پالک اسے شروع کرتے ہیں میں اس میں ڈال دوں گی تقریبا ایک کپ آئیل کیونکہ ایک کلو بوشت ہے اور بالک بھی ہے یہ آئیل چلا گیا اس میں اس میں پہلے جائے گا لیسن ادھرک کا پیسٹ لیسن ادھرک کا پیسٹ اس کو میں فرائے کر دوں گا اس میں مٹن کو ڈال کے فرائے کر دوں گا اس میں مٹن کو میں ویسے نہیں چڑھاتی جیسے آم روٹین میں بناتی ہوں اس میں فرائے کر کے پھر میں بناتی ہوں یہ بھی فرائے ہو جائے گا لیسن پھر میں اس میں گوشت لیسن میں پانی ہے میں نے اور یہ دعلا ہے لیسن میں ذہو دعا فرائے اس میں مٹن دوں گے اور میں اسے آب دعا دوں گی بٹن اس میں دعا بہت دید موسیقی 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 2-3 بوائل دے دوں گی اس کو بلانچ کر کے پھر ڈالیں بوائل دے کے نا بلانچ کر کے پھر میں اس کو ڈالوں گی تھوڑا سا اس کو میش کر کے پانے 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 پھارے دے دے یہ دیکھیں لیسن نے اپنا پانی چھوڑ دیا مطن نے بھی اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اس میں کافی میں نے اس کو گون لیا ہے اچھے سے ابھی اس میں پانی ہے تو میں اس میں ٹماٹر ڈال دیتا ہوں تاکہ ٹماٹر بھی اچھے سے گھر دیں کوٹنگ اچھی ہو گئی ہے اس کا لیسن کی سمیل فرم ہو گئی ہے بلکل بوشتی اکثر لوگوں کو بوشتی سمیل پسند نہیں ہے اب میں اس میں ٹماٹر ڈال دوں گی آدھا کلو ٹماٹر تین چار ڈالین تھے اس میں باقی ایڈ ڈال دوں گی اب ڈال دلیں گے اس میں مسالے مسالے ڈالتی ہوں میں اس میں تقریباً ایک چائے کا چمچ بھر کے کسا ہوا دھنیا ایک چائے کا چمچ خلدی دیر ڈال دیں گے ایک چائے کا چمچ پھسی ہوئی لال مرچ اور دو چائے کے چمچ اس میں کٹی ہوئی لال مرچ چائے دو بھر کے ڈال دیں گے ایک چائے کا چمچ کالی مرچ میں لیول ڈال دیں گے بھر کے میں ڈال دیں گے نمک اس میں جائے گا ہز بے جائے گا کیونکہ پالک تھوڑی نمکین ہوتی ہے تو اس میں ذرا میں دیکھ کر ڈالوں گی چکھ لوں گی میں پہلے ابھی میں نے ایک چائے کا چمچ پھسی ہوئی لیول ڈال دیں گے اور اب میں اس میں چاہ دوں گی پیاس پیاس کچھا میں اس لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں اس کو پریشر میں بند کروں گی ککر میں پیاز اس میں گل جائے گی اگر فرائے کریں نا پیاز تو پھر وہ اچھے سے گلتی نہیں ہے پریشر ککر میں کچھا پیاز کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اچھے سے گل جائے گی اب میں اس میں تھوڑا سا پائیں ڈال کی نا اس کو پریشر دے دیں گے پھر میں اس کو بھونٹی آپ کے لکھا دیں گے پالک میں نے دھوکے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہ میں اب اسے پریشر دے دوں گی یہ دیکھیں گوشت ہمارا بھون گیا ہے بھونٹی اتنا خوبصورت کلر آیا ہے نمت میں نے اس میں چیک پیست کر لیا ہے یہ دہی یہ چکا ہے بھونٹی 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 س Dru دہی کا پانی خوشک ہو جائے گا پھر میں اس میں پالک ڈال دوں دہی کا پانی ابھی خوشک ہو رہا ہے جب یہ پانی خوشک ہو جائے گا پھر میں اس میں پالک ڈال دوں گوشت ڈال گیا ہے کیونکہ یہ گریوی ہے اس میں پیاس بھی دلی بھی ہے ہی چھوٹ ڈال دوں گی ہے یہ کٹی ہوئی سبت میں چھوٹ ڈال دوں گی ہے یہ کٹی ہوئی سبت میں چھوٹ ڈال دوں گی ہے اور یہ ساپ ہی چلا جائے گا اب اس میں جائے گا پالک ڈال دوں گی ہے یہ کیونکہ میں نے ایک سٹنر میں اس کو ڈال کر رکھا ہوا ہے برنچ کر کے برائی کر کے سیسی بان بعد بارگ کر کے نیجھ بنت کر کے ٹھو شک لاؤ۔ اس میں اب پانی نہیں جائے گا پالک جتنا ہلکی آنچ پر پڑھتا ہے اتنا مزی کا پڑھتا ہے اب اس میں میں ڈھا دوں گی دودھ کی بلائی یہ بلائی یہ میں تقریباً دو سے تین کھانے کی طرف اس میں ڈھا دوں گی تھوڑی سی سرونگ کے طور پر بھی اچھی لگتی ہے یہ چلانے میں اس میں اور اس کو میں مکس کر لوں گی ہلکی آنچ پر میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی پالک ہمارا ریڈی ہے 10-15 منٹ ہلکی آنچ پر اور پانچ دس میں پانچ دس میں اس کو تھوڑا تتین آئی گھون کی ہلکی آنچ پر پکا ہوں 10-15 منٹ ہلکی آنچ پر پکا ہوں جی الحمدللہ یہ مارا مٹن پالک ریڈی ہے میں نے اس پر تھوڑی سی ملائی کو بھی کانش کر دیا ہے امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے گی اور آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری ویڈیو پر کمیٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی اور میرا چینل سبسکرائب کر لیں کوکنگ ویڈ حبیبہ کے نام سے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اوکے جی اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی جی اپنا tatsächlich